میں ہوں سید اخیل آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پربنی آج جو تک چلتے آج کے سب سے بڑی اور خاص خبر کے لیے خاص خبر یہ ہے کہ ونچیت بہجان آگاڑی کی جانب سے پربنی زلے میں اب نئے زلادکج بنائے گئے ہیں جس میں ٹی ڈی رومالے انہیں پربنی زلے کا دکشن ویبھاگ کا زلادکج بنایا گیا ہے اور اسی کے ساتھ میں ونچیت بہجان آگاڑی کے پربنی کے نئے نیوکت زلادکج سچین گنگا کھڑ کر انہیں اتر ویبھاگ کا پربنی زلے کا زلادکج بنایا گیا ہے آنے والے دوہزار چوبیس کے لوگ سبا کو لے کر یہ سب پلاننگ کی گئی ہے اور آنے والے دوہزار چوبیس کے لوگ سبا امیدوار عالمگیر خان انہیں کس طرح سے لوگ سبا میں بھیجا جائے گا اسی کی پلاننگ کے لیے آج پربنی زلے کے ونچیت بہجان آگاڑی کے زلا کاریہ لے پر دونوں نو نیوکت ونچیت بہجان آگاڑی کے زلادکج ان کا ستکار کیا گئے ہر سماج کے لوگ جو ونچیت ہے وہ لوگ کس طرح سے ونچیت بہجان آگاڑی سے جڑے اور کس طرح سے یہ لوگ ونچیت بہجان آگاڑی سے جڑ کر انہیں متدان کریں یہ بھی پلاننگ کی گئی ہے اور جن لوگوں پر انیاں اتیچار ہو رہا ہے جو لوگ ونچیت ہے شوشت ہے ان سبھی لوگوں کو ایک جگہ کیا جائے ونچیت بہجان آگاڑی کے آنے والے دوہزار چوبیس کے الیکشن میں جس طرح سے لوگ سبا الیکشن میں ونچیت بہجان آگاڑی کی جانب سے پربنی کے امیدوار ونچیت بہجان آگاڑی کے عالمگیر خان انہیں بھاری اکثریت سے کامیابی دلائے جائے گی یہ بھی پلاننگ یہاں پر کی گئی ہے اس وقت بڑی تعداد میں ونچیت بہجان آگاڑی کرتا پہدادی کاری اس وقت موجود تھے آئیے جانتے ہیں ٹی ڈی رومالے ونچیت بہجان آگاڑی کے دکشن میبھاگ کے جلہ دکش انہوں نے اور ونچیت بہجان آگاڑی کے آنے والے دوہزار چوبیس کے لوگ سبا امیدوار ونچیت بہجان آگاڑی کے عالمگیر خان انہوں نے کس طرح کی پرتی کریا اس بارے میں دی ہے آئیے جانتے ہیں خود انہی کی زبانی ایک تا جلیہ چی روٹ لیول پریند باننی کرنا آر آنی بوت پریند آشی ایام چی پکشی چی باننی رہی آنی ہی سرو بہجان سمجھو آئے ونچیت جو سمجھ آئے یلا نیا دیانے سے کام کرنا رہا ہے آتا جو مرات سمجھ آئے مرات سمجھ آئے آنی جے اکس اکس اڈوست گھرا نیا آئی تا تینچیا نا تیا گوتیا مدی ستمش دنی مجھے ستتا مجھے بڑکا ہو لیا آئے آنی مرات سمجھا جو کائی مجھے دلیت مرات کالا چی لیا اپن ماں نو مآگاس لیلا مرات کالا مانو گریب مرات کالا مانو ہمارنگار کی بڑھائی تنیا میں نے اس کے ساتھ ایک طور پر جائد ہمارنگار کی طور پر آخر پر آخر انشاء وامنگار کی طور پر آخر جنگوں میں آپ کوepثیت سے میرا سا بیشک سما دی جسا چلولی جسا بیشک سما دی جسا دی بواد م Lol دکی با سannée بنا سا آدم ایه بس اوسرے میں آدم دکی با سائب آدم این دوسری مدان دوسری قرم ای ود بیان کامی روی که لیا ای اوڈ بیان گون تیا میدوارا چا پاتی مگا میں آدمیں آنی تنس امدان آشل امشان مدان کنی چیتر امچا مدوار دور نوڈن آل پانا نائے آنے یہاraf ساتے آمیں پریتن کرنے ہوں ہاں 200 انہاء سارے پلی کی پر اس تیجی آیاں ہ� نے 30 ج کا twelve finish آمیں تیل آٹھ آج سودہ آمیں نرمن کرنا چاک پروaporو آمیں تیامpox معجین آج آمی میں دوسری پکشان چیٹین میاں اور ن difین آمیں روٹ لیول پر ہیں تگرا دیاں گ solchen accept آمیں جمل ہوا وھی شروعی اور تیار پرتیک میلاویاں مدے جی بودھ باننی آئے تیار بودھ باننی چا کام آمی تیار کاری کتنا دیلی لائے تیار بودھ جی آئے تیار گاوہ پریند تیار چی مجھے آمچہ مجھے آسا جڑ پسند آدھا ہے اور گاوہ مدے آمی ایک تیار بودھالا سمبالنیاں ساتھی ایک دہالوکانچی مجھے ایک کمیٹی نیمنا رہاتو جنے کرون تیار نی پورنا گاوہ مدے سمپرکساد آئیچا اور گھرا گھرا مدے پرتیک مجھے مانوس ونچیٹلا جوٹلا پائیزی آسیا پتک چاہم 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 رہن رہے بازہ باننی بھار موٹی مدے مانجی مال جایرو اسوا سٹاکنا اور گتہ شاہ مدے چلویچا کاری کرتا ہے لیا مولا اور می منتو کی ملہ کھریاتن نیاں گا مجھے مامی زوجو مدے پسندشے مجھے ویدیاتی دسی پسند می چلویچا کام کرتو ہے آنے کھرے آتنا چلو اسے مالا باہ سائبا چا روپا نمالا مجھے بل میلت تنی مالا کھرے آتنا نیائی دیلا آنے باہ سائبا چا ہیا اس و سلا تنیزو موٹھا مازہ ورزو اس واس ٹاکلا تے اس و سلا میں کدھا پی تڑا جاؤ دینا دیکھئے ایک چیز یہ بتانا ضروری ہے کہ ایک لوگ تنتر دیش جو سنویدھانوں پر سنویدھان پر باہ سائب امبیڑ کر کے بتائے ہوئے وصولوں پر چلتا ہے اور دیش کو یا ہمارے جو بھی پرتینی دی ہوتے ہیں جن کو ایک عوام جنتہ چن کر اپنا نیترتو کرنے کے لیے چاہے نگر پالی کا ہو مہا نگر پالی کا یا ویدھان سبھا یا پھر لوگ سبھا وہاں پر چن کر بھیجتی ہے اور جنتہ کو یہ رہتا ہے کہ جو شیطر کا وہ ریپریزنٹ کرتا ہے نیترتو کرتا ہے وہاں پر جنتہ کے لیے جو سویدھاؤں کا کام کرنا چاہیے وہ کام برابر سے ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا دوسرا یوجنائے جو سرکار کے دوارہ گوشت کی جاتی ہے وہ یوجنائوں کو جنتہ کے گھر تک پہنچایا جاتا ہے یا نہیں پہنچایا جاتا ہے یہ سارے چیزوں کو جنتہ کو دیکھنا چاہیے کیونکہ جنتہ کا ہی ایک مت ہوتا ہے ایک ووٹ کا ادھیکار ہے جو ڈیسی ڈیسائیڈ کرتا ہے نرنے لیتا ہے کہ اس کا پرتینیدھی کیسا ہو اور جنتہ ہی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ پربھنی زلہ میں پربھنی لوگصبہ مددار سنگھ میں مہانگر پالی کا اور جتنے ہمارے گرام پنچایت زلہ پریشت پنچایت سمیتی ہے وہاں پر جس طرح سے جنتہ نے اپنے ایک پرتینیدھی کو چنا اگر وہ ایک نگر سے وقت کیوں نہ چن کر آیا جاتا ہے تو جنتہ کو ان سے اپیکشہ کیا ہے یہ چیز پر دھیان دینا بہت ضروری ہے اگر ہم کو ہمارے زلے کو اگر وکاس کے طرف اگر لے جانا چاہیے تو آپ کا ایک دشاہ چاہیے آپ کے جو نیترد وہ کرتا ہے ایک نیتہ یا نگر اس کا ایک ویجن آپ کے پرتین کیا ہے اور اس کے دل میں بھاونہیں کیا ہے کیونکہ یہ جنتہ کی سیوہ ہوتی ہے اور آپ کو ایک موقع دیا گیا ہے جنتہ کی سیوہ کرنے کے لیے جنتہ کے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے چاہے وہ پریشانی یا سمسیا آپ کے نالے سڑک گلی کوچوں میں گندگی کو صاف کرنے سے لے کر چکستہ، وکاس، سکشہ یہ ویبھاگوں میں اور اس کے ساتھ پھر ہمارے یہاں پر شیدکری ورگ اتنا بڑا ورگ ہے اس کو کس طرح کا یوجناوں سے ساہیتہ پہنچائی جائے تو یہ بہت ہی مہتوپون ہوتا ہے پرتینیدھی کو یہ وکاس کا کام وہاں پر کر کے دکھایا جائے جس سے آج ہمیں یہ لگتا ہے کہ ونچت بہوجنا گھاڑی اور اس کا آج وجود میں آنا یہ دکھایا جاتا ہے کہ سارے چیزوں سے جو ستہ میں رہے تیس چالیس ورشوں سے یہ مہتوپون مردوں سے جنتہ کو ونچت رکھا ہے ہماری لڑائی اسی چیز کے لیے آج ہم لڑ رہے ہیں کیونکہ دیش کے حالات ہمارے راجعے کے حالات آپ سبھی جنتہ لوگ جنتہ کو ایک کے سامنے یہ رکھے گئے ہیں کہ مہا وکاس اگھاڑی کے نام پر آج کیا کس طرح سے بھرسترچار ہو رہا ہے کس طرح سے آج ایک گرہ مندری کو پد چھوڑنا پڑتا ہے ای ڈی کی ریڈ ہوتی ہے جو ستہ میں کیندر میں بیٹھی سرکار یہاں پر مہا وکاس اگھاڑی کے سرکار کے فائلیں کھلتی ہے اگر کوئی بھرسترچار میں ملوز ہے تب ہی ان کے ہاتھ کو فائل لگتی ہے اگر عالمگیر خان یہاں پر کوئی بھرسترچار کرے گا کسی جنتہ کی سمپتی کو لوٹنے کی کوشش کرے گا تو یقیناً اس کی بات چھپنے والی نہیں ہے پربنی شہر کا درگر اوڑ ایک ایسا سنسیکیو ایڈیا مانا جا رہا ہے جہاں پر آئیٹی جھگرے ہوتے ہیں اور یہاں پر جس طرح سے حسینہ پارگر کی طرح یہاں پر مہلائے بھی دادا گری کرتی ہیں جس طرح سے مومبئی میں حسینہ پارگر گھتولی کیا کرتی تھی یہاں پر بھی کچھ مہلائے ہیں جو لوگ اوپر زور گھبردستی کر کے گھالیا دے کر یہاں سے گھتولی کرتے ہیں ایسا ہی نظر آپ پربنی شہر کے درگر اوڑ کے ایرئے میں پاروہ گیٹ اس ایرئے میں دیکھنے کو مل رہا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ویڈیو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس ایرئے میں یہ کینال کے چاری کی جگہ ہے اور یہاں پر یہ گفار ماسٹر انہوں نے یہ خیتی خریدی تھی ہے اور گفار ماسٹر نے جب پلوٹنگ کی تو یہ خیتی خریدنے کے بعد میں چاری کی جگہ چھوڑ دی تھی لیکن جو ناجائز خبزے کرنے والے لوگ ہیں جو ضرورتمند لوگوں کو تکلیف دے کر اپنے خبزے جات رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ایسی صورت میں پولیس میکمیں کو بھی یہاں پر اپنی پولیس چوکی بنانا بہت ضروری ہے کہ جس طرح سے یہاں پر آئے دن جھگڑے ہوتے ہیں لوگوں کو روکنے کے لیے یہاں کی جنتہ کی حفاظت کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ یہاں پر پولیس سٹیشن بن سکتا ہے ایسی جگہ یہاں پر اویلیبل ہے اور پولیس میکمیں نے بھی اس بات کا خاص طور سے خیار رکھنا چاہیے کہ جنتہ میں کسی طرح کا نقصہ نہ ہو اس بات کو لے کر ہی یہاں پر ایک پولیس سٹیشن کی بھی مانگ جنتہ کی جانب سے کی جا رہی ہے آئیے جانتے ہیں کون کس طرح کی تقلیف دے رہا ہے خود ایک محلہ نے ہمیں پربنی آج تک کو جس طرح سے بات کہی ہے کہ کس طرح کی تقلیف بھی اس محلہ اس محلہ کو ایک محلہ ہی خود دے رہی ہے خود اسی کی زبانی گھر بنی تھی اس سے پہلے بھی وہ گلاووں نے میرے پتر لے کی گئی آپ بھی پورے پتر لے کے چلے گئی مجھے یہاں رہینا نہیں بھوڑی نوٹس آرہے مجھے تم یہاں سے چلے جاؤ کوئی بھی رات میں چھوکرے لے کے چھوڑ رہی تھی بلکہ میں ڈر کے مارے ادھر سو رہی تھی آپ میرے پتر لے کے چلے گئی پولیس ٹیشن میں گئی تین دن سے گئی میں واپس کرے میرا کے سامنے لیے نہیں پھر بڑے سامنے لے لگا ہے تو سادر ان لکی ہے مجھے ایف آر کے کافی دے تو نہیں دیتے بولے ہم پوچھیں گے تم کیس مٹا دو تمہا کو پتر دیتی تو ہو جاتا میں نے بولی نہیں مجھے کیس کرنا ہے میرے جان کو خطرہ ہے وہ پلات آپ کہیں ہی ہی تھا پلات یہ تھا پتر ہے لکڑیاں ہیں وہ سامنے سنڈاز بند ہی انہیں آپ کو دن پیا کون دے رہا ہے گلاب بھی اس کو معلوم ہے اب کیا ہے تمہیں بولی میرا پورو بتاؤ میں ہی تو کام کر کے کھانے آئے لیا ہو رہت ہے اور میں مسجد کے مجبوری سے گھر رکھے گئی میں ایک مسجد کا کام کری مسجد بن کے لے رہی بلکے مجبوری سے گئی میں اس کو اس میں کاروائی کرے کیا پولیس میں تینا نہیں کرے نہیں کرے پولیس ٹیشن میں آنا جانا ہے آنا جانا ہے میکل دو تین گھنٹے پولیس آلیں اندر لے کے بیٹھ پولیس ٹیشن میں آنا جانا چالو ہے پولیس آلیں گھر کو آ رہے پولیس آلوں کو بٹھا کے رکھ رہی ہیں دو تمہارے تکرار نہیں نہیں لے نہیں لے تو اس کا پولیس ٹیشن ہے کوتوالی کوتوالی پولیس ٹیشن بولنے گئے تم بھی دروزہ اس کے سب میں اپنا تارہ لگا کے گئی میں آئے تک گھر میرا توڑ دی گھر لے کے چلے گا جا کے بولی تو میرا ہے بلکہ بڑیوں نے کیونے دین ہوگے تم گاؤں کو جا کے گاؤں کو جا کے پندرہ دین ہو رہے تھے پندرہ دین ہے دس دن دس دن کے اندر آپ کا سب سامان چلے گا کھانے پینے کا دین تقرار میری پولیس ٹیشن میں تقرار دی میں بولی روہی مام صاحب میں ایسے سے مجبور ہوں میرا سامان ہے میرا کھانے پینے کا ہے بستر ہے نہیں کرے کل پر وہ تین دن سے گئی نہیں کرے میرا کھنا داخل یہ نیوز کور گیا ہمارے پربنی آج تک کے کاریکاری سمپتک باپر الدین صدیخی ٹوئنٹی فور بائی ساون مازہ مہاراس نیوز چینل کے کاریکاری سمپتک ستہر خان پتھان پربنی ٹوڈے کے کاریکاری سمپتک ریاض خوریشی پربنی آج تک کے زلہ پڑتی نہیں تھی سید مو بھی انہوں نے مل کر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کا پٹن ضرور دبائے اسی کے ساتھ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں آپ ہمیں فیس بک ٹوٹر انسٹاگرام ٹیلی گرام واتس اپ اور یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ کو ہماری نیوز کس طرح سے پسند آ رہی ہے ہمیں آپ کے کومنٹس کی بہت ضرورت ہے آپ کے کومنٹس جس طرح کے بھی رہیں گے آپ ہمارے نیوز پر کومنٹس ضرور کریں اور مجھے دیجئے اجازت جہین مرزا میس سبھیدار نگر ڈیپو کے پاس پربنی اگر آپ پربنی شہر میں رہتے ہیں اور گھر کے کھانے کا لفت لینا تھے تو سمپرک ضرور کریں مرزا میں سبھیدار نگر ڈیپو کے پاس پربنی گھر پہنچ سیوہ کھانے کی ٹیفن کے لیے ضرور سمپرک کریں موبائل کرمانکو 8830266947 اگر آپ کی گاڑی کسی بھی جگہ پر پربنی شہر کے کسی بھی جگہ پر پمچر ہو رہے ہیں تو آپ ٹینشن نہ لے یہ نمبر پر فون کریں چوبیسو گھنٹے سیوہ اپلد ہے سید شکیل سید اسماعیل سمپرک ضرور کریں سمیل ٹینٹ ہاؤس خودرتی کورنر کادراباد پلوٹ پربنی ہمارے پاس طرح کے پروگرام کے لیے سامان کی رائپر ملے گا شادی انگیجمنٹ چھلہ جیسے سبھی پروگرام کے لیے سمپرک کریں سید مجمیل موبائل کرمانک 97666 18126 اگر آپ گھر بیٹھے انگلیش میں بات کرنا سیکھنا ہے تو آج ہی کونٹیک کریں سبھی ایس انگلیش سپیکنگ کلاس موبائل نمبر 9823 797828 کولیٹی کی تلاش یہاں ختم king of bells شنیوار بازار کے پاس نانل پیٹ کورنر پربنی lady's purse school bag original leather belt kamar belt wallet body spray perfume اور بھی بہت کچھ ایک بار ضرور آئے king of belt شنیوار بازار نانل پیٹ کورنر پربنی مہبو پارک فنکشن hall منصب نگر جام پار بگیٹ درگا روڑ پربنی شادی ہویا engagement چل ہویا جمع گی میٹنگ ہویا پھر کچھ اور پربنی میں صرف ایک نام مہبو پارک فنکشن hall منصب نگر جام پار گیٹ درگا روڑ پربنی بکنی شروع ہے موبائل نمبر 9960569383 8421903333 اس کے ساتھ 9822829035 حاجی مہبو انساری یاد رہے آپ ہر طرح کے پروگرام ہمارے فنکشن hall میں منائیں آج ہی اپنے پروگرام کی بکنگ کریں